اسلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیزتی بھائی کرام یہ ری بادی کی دردیں پٹھوں کا کھچاؤ فروزن تی شوڑن پٹھوں گردر کے پٹھیں کندوں کے پٹھیں کھچیں ہوئے ہونا اور سن ہونا ایسے آتھ پاؤں اوپر آتھ اوپر نہ ہو سکتے ہو تو ان جیسے تمام مسائل کا یہ مجرب علاج ہے نسخہ بجہہ حکیم باوان نائیم ایدر صاحب نے اور یہ پہلے بھی ہم اس کی ویڈیو بنا چکے ہیں یہ اس کی تصدیقی ویڈیو ہے کہ یہ واقعی کارامت اور مفید نسخہ ہے اس کی تصدیق کی ہے جناب حکیم نفیس احمد نشائی فرام ٹوپا ٹیک سنگ سے انہوں نے یہ نسخہ بنایا اور اپنے مریضوں کو استعمال کروایا اور انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ نسخہ واقعی کارامت ہے لہٰذا آپ لوگ بھی بنا کے اس کو استعمال کریں تو نسخہ کچھ یوں ہے سند سند جو ہے اس کو کپڑ چھان پوڈر کر لیں یہ ایک پو نشادر کا پوڈر ایک پو گی کوار آپ پانی لے رہے ہیں ایک کلو اور اس میں یہ دونوں چیزیں حل کریں اور دھوب کی مدد سے اس کو اتنا خوشک کریں کہ گولیاں بننے کے قابل اس کا مواد ہو جائے دھوب میں رکھ کے اس کو لاتے رہے ہیں آسانسا یہ گھڑا ہو کے خوشکی کے قریب ہو کے گولیاں بننے کے قریب مواد ہو جائے ہیں آپ نے بنانی ہے جناب چنے پرابر گولیاں بنانے ہیں انشاءاللہ پہلی خوراک سے ہی پٹھوں کا کچھاو کم ہو جاتا ہے میدہ بھی اس دعائی سے بہت سے بہتر ہو جاتا ہے چند دل کے استعمال سے مرض بڑھ کر دور ہو جاتا ہے تو یہ جناب تصدیقی نتخل تھا حکیم باوہ نئی مہدد صاحب کا جس کے ساتھ ہی اجازت اللہ حافظ